کہتے تو اور ٹھیک بات تھی کہ اگر ہمیں برامنوں کے کیمپ میں ڈھکیل کر آپ کو فائدہ ہوتا چلو فائدہ ہی کر لیتے اپنا ہمیں برامنوں کے کیمپ میں ڈھکیل کر اپنا فائدہ کر لیتے اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوا جو ساڑھے تین پرسنٹ برامن تھے پندرہ پرسنٹ شڑل کاش کو آپ نے ادھر کیمپ میں ڈھکیل دیا ہندو کہہ کر پھر شڑل ٹائپ کو ڈھکیل دیا ہندو کہہ کر پھر او بی سی کو ہندو کہہ کر ڈھکیل دیا اتنے سارے لوگوں کو آپ نے ساڑھے تین پرسنٹ برامنوں کے کیمپ میں ڈھکیل دیا تو ساڑھے تین پرسنٹ برامن سیونٹی فور کوائنٹ فائی پرسنٹ اور ساڑھے تین آپ راؤنڈ باوٹ اسی پرسنٹ ہوگیا اب آپ نے ساڑھے تین پرسنٹ برامنوں کو اسی پرسنٹ بنا دیا سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے مسلم لوگوں کی کہ جو مسلم نہیں ہے وہ سارے اندو یہ پہلے نمبر کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے مسلم لوگوں کی کہ جو مسلم نہیں ہے وہ سارے کے سارے اندو ہیں یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے مسلمانوں کی اس نے مسلمانوں کے سامنے بہت بہت سنکٹ کڑا کر دیا اور اس نے جو اسی ایسٹی او بی سی کے لوگ ہیں ان کے سامنے بہت بہت سنکٹ کڑا کر دیا مسلمانوں نے اپنے سامنے بھی سنکٹ کڑا کر دیا اور مسلمانوں نے اسی ایسٹی او بی سی کے سامنے بھی سنکٹ کڑا کر دیا پہلے تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ مسلم لوگ اگر دور کر دے کہ جو مسلم نہیں ہے وہ سارے کے سارے ہندو ہیں یہ اگر انڈرسٹینڈنگ دور کر دے مسلم ذہنیت کے سطر پر سوچنے کے سطر پر اگر ایسا سوچنا بند کر دے سوچنا کیول بند کر دے تو پچاس پرسنٹ سمجھ جاگر سمجھ دے کیول سوچنا بند کر دے یہ مارک تھوڑا میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اس دیش میں برامنوں کی سنکھیاں ساڑھے تین پرسنٹ ہے اور ساڑھے تین پرسنٹ لوگ اگر چناؤں لڑے تو لوگ سبھا میں بہت دور کی بات ہے پیدان سبھا میں بہت دور کی بات ہے غرام پنچائد میں برامن چنکر نہیں آسکتا برامن جو ہے لوگ سبھا میں بہت دور کی بات ہے برامنوں کی سنکھیاں ساڑھے تین پرسنٹ ہے اور یہ غرام پنچائد میں چناؤں نہیں جیسکتا جو گرام پنچائد میں چناؤں نہیں جیسکتا ان مرامنوں نے کانگریس کا نام لے کر 57 سال سینٹرل میں گورنمنٹ بنائی اور وہ گورنمنٹ 57 سال تک سرکار بناتے رہے چلاتے رہے اور اس سرکار کو مسلم لوگ ہر چناؤں میں ساتھ دیتے رہے اور ساڑھے تین پرسنٹ کی سرکار مسلم لوگ سارے دیش میں بناتے رہے ساڑھے تین پرسنٹ برامنوں کی آپ میں سے کچھ لوگوں کو ایسا لگ سکتا ہے کہ میں شاید مسلمانوں کو بلیم دینے کے لیے گہ رہا کچھ لوگوں کو ایسا لگ سکتا ہے مگر بھائی یہاں کوئی بھی بات بلیم دینے کے لیے نہیں کہہ رہا اس سچائی کو جس دن مسلم سکتا ہے سکتا کر لے گا تو پریورتن شروع ہوگا دوسرا راستہ چننا پڑے گا یہ اگر مان لوگ کہ جو برامن لوگ ہے جن کی سنکھیاں ساڑھے تین پرسنٹ ہے انہوں نے ہی کانگریس نام کی تنظیم بنائی اور ان کو ہی سبتاون سال تک دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ مسلم لوگ بھی چنتے رہے ہیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ابراہمن ظالم ہے اور کئی ہجار سال کا جالی میں تو ظالم کو چھن کر مظلوم کیسے کچھ رہے گا ظالم کو اگر آپ طاقتور بناو گا مان لوگ اپنے ظالم کو طاقتور بنا وہ پہلے سے ہی طاقت بنا اس کو آپ نے اور طاقت بخش دی وہ ظالم کا تو چھنٹ رہے ہیں لوگ اس کو ظالم کیوں کہہ رہے ہیں وہ ہجاروں سالوں سے ہجار کر رہا ہے اس لیے لوگ اس کو ظالم کہہ رہے ہیں اگر اس کو آپ نے طاقت بخش دی آپ ایسا کہہ ارے ہم نے اکیل کے تھوڑی کی آپ لوگوں نے بھی کر دی چلو ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی کر دی تو اس کا مطلب ہے آپ ایسا مان رہے ہیں کہ ہم نے گلتی کی آپ نے بھی گلتی کی تو میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ساڑھے بائیس پرسنٹ پولٹیکل ریزرویشن چھڑھوڑکاں سوڑھوڑ ٹرائپ کو ہے جو دو تین ہزار سال سے الیٹریٹ رکھے گئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو وہ لکھت کتاب ہے لکھت آدیش ہے ہم نے تو جاہلت میں گلتی کی جاہل لوگ ہیں نا ہم لوگوں نے جو نلائکی کی وہ تو جاہل ہونے کی وجہ سے کی آپ لوگوں نے گلتی اللہ تعالی کا آدیش ہونے کے بہت جد بھی کی اور اللہ تعالی کی بہت بڑی کتاب جو ہے قرآن لکھیں آدیش ہونے کے بہت جد بھی گلتی کی ہمارے پاس تو ایسی کوئی کتاب ہے نہیں تو میں اس بات کے آدھار پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس تو ایک بڑی گیٹ لین ہے لکھت ہے کہ مظلوم کو ساتھ دینا چاہیے اجمائی ہوئی بات ہے جب مظلوم مظلوم کا ساتھ دیتا ہے تو اتحاد قائم ہوتا ہے جب اتحاد قائم ہوتا ہے تو دنیا میں ظالم پراست ہوتا ہے دنیا میں ظالم پراست ہوتا ہے تو اس کے لیے مسلمانوں کو پہل کرنا چاہیے مسلمانوں کو پہل کرنا چاہیے تھا اب پہل کرنے سے کیا ہوگا پہل کرنے سے مسلمانوں کو کیا کرنا پڑتا ہے ملو مسلمانوں کی سنکھیا پندرہ پرسنٹ ہے 15% ہی اکٹا ہو جاتے ہیں اس میں ایک بھی غیر مسلمان آپ کے ساتھ نہیں آتا ہے مگر آپ سدھانت کے لیے وہ تو سب جانتا ہے اللہ تعالی سب جانتا ہے تو وہاں کیسے جواب دیں گے سمجھا ہے نا یہاں میں سمجھا کھڑی کر رہا ہوں وہاں اللہ تعالی آخرت میں سمجھا کھڑی کر دیں گے تو مظلوم کا آپ بولیں گے مظلوم بھائی مظلوم کے پاس ادھکار ہے تیرے سوال کھڑا کرنے کا یہ بھی اللہ تعالی نے کہا ہے مظلوم کو ادھکار ہے یہ بھی اللہ تعالی نے کہا ہے قرآن میں یہ آدھکار ہے مظلوم کو حق ہے کہنے کا بولنے کا پوچھنے کا تو اس لیے میں آپ کو یہ بات یاد دلا رہا ہوں کہ جو F.C.S.T.O.V.C. کے لوگ ہیں وہ ہندو نہیں ہیں وہ ہندو نہیں ہیں آپ نے کیا بات کر رہے ہیں دیکھو سویدان میں جیسے شڑھل کاش کہا گیا وہ برامنوں کے دوارا بنائے ہوئے اچھوٹ لوگ ہیں جو چھونے لائک نہیں اب آپ بتاؤ جن برامنوں نے ہمیں چھونے لائک نہیں مانا اس کو آپ ہندو کہہ رہے ہیں برامن کم اتیچار کر رہا ہے آپ جیسے ہمیں چھونے لائک نہیں مانا برامنوں نے ہمیں اچھوٹ بنایا کا مطلب ہے چھونے لائک بھی نہیں سمجھا تو چھونے لائک بھی نہیں سمجھا جنہوں نے ان کے دروشتے سے ہم ہندو نہیں ہیں آپ ہندو کیوں کہہ رہے ہیں میرا جیسے بات آپ ہندو کیوں کہہ رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک تھوڑی دیر کے لیے میں آپ اگر ہمیں ہندو کہتے اور اس سے اگر آپ کو فائدہ ہوتا تو کہتے تو اور ٹھیک بات تھی کہ اگر ہمیں برامنوں کے کیمپ میں ڈھکیل کر آپ کو فائدہ ہوتا چلو فائدہ ہی کر لیتے اپنا ہمیں برامنوں کے کیمپ میں ڈھکیل کر اپنا فائدہ کر لیتے اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوا جو ساڑھے تین پرسنٹ برامن تھے پندرہ پرسنٹ شڑول کاز کو آپ نے ادھر کیپ میں ڈھکیل دیا ہندو کہہ کر پھر شڑول ٹریک کو ڈھکیل دیا ہندو کہہ کر پھر OVC کو ہندو کہہ کر ڈھکیل دیا اتنے سارے لوگوں کو آپ نے ساڑھے تین پرسنٹ برامنوں کے کیمپ میں ڈھکیل دیا ساڑھے تین پرسنٹ برامن سیونٹی فور پوائنٹ فائیو پرسنٹ اور ساڑھے تین یہ راؤنڈ آباوٹ اسی پرسنٹ ہوگے اب آپ نے ساڑھے تین پرسنٹ برامنوں کو اسی پرسنٹ منا دی اب آپ بتاؤ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو بھارت کے سویدان کے انصار ہر ایک ہی سال کے ویکتی کو اوڑ دینے کا عدیقار ہوا دیا گیا اب برامنوں کے اسی ووٹ ہو گیا آپ کی وجہ سے اسی ہو جن کے ساڑھے تین ووٹ تھے وہ آپ نے ہم کو ادھر ڈھکے لنے کی وجہ سے ان کے اسی ووٹ ہو گئے اور ان سب کو آپ نے ہندو بنایا پھر برامن کیا کرتا ہے یہی اسی 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 وو بیسی کو مسلمانوں کے بستی پر ہمرا کرنے کے لئے بھید دیتا ہے اے برامن جو ساڑھے تین پرسنٹ ہے وہ گھر میں رہتا ہے اور اسی اسٹی وو بیسی کو مسلمانوں کے بستی پر حملہ کرنے کے لئے بھید دیتا ہے اب چونکہ وہ آپ نے ان کو ہندو بنا دیا اور ہندو بن کر وہ آپ کے کیمپ پر حملہ کر رہے ہیں 15% vs 80% تو آپ کو فائدہ ہوا کی نقصان آپ کو بیسی کرنے سے اتنا زیادہ نقصان ہوا آپ بولتے ہیں میں نے کسی بہے بہت سارے مسلم لوگوں کہا رہے آپ کو اسی اسٹی ہو بھی سی کے ساتھ میں مل کر کام کرنا جائے گی بولتا رہے تو آپ ہی کے لوگ تو ہمارے گھروں پر حملہ کرنے کے لئے آتے ہیں آپ ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے بولوے ہیں یہ سنکٹ آپ لوگوں نے کئیسے پیدا کیا آپ نے اپنے لئے کئیسے سنکٹ پیدا کیا اور اس کا سماظان بتا رہا ہوں کہ آپ نے البسنکٹ برامنوں کو ہمیں ہندو بنا کر البسنکٹ برامنوں کو بہو سنکٹ بنا دیا بہو سنکٹ بننے سے کانگریس دلی کی ستہ میں پہنچی پھر اسی بہو سنکٹ ہندووں کو ساتھ میں لے کر بیجے پی ستہ میں پہنچی دیکھو دے آج کے پرستیتی کی باتیں آپ کو بتائیں پرستیتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کیسے پیدا ہوئی آپ لوگوں نے کیسے سنکٹ کھڑا کر دیا ہے بہنکر اور اس کے بارے میں میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں میں اکیلا ہی جانتا ہوں میں کیوں جانتا ہی نہیں ہوں آپ کے موہ پر میں اکیلا ہی بھارت میں بول سکتا ہوں مبا کی کوئی پولیں نہیں سکتا ہے کیوں بولتا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے میرا درباونا نہیں ہے میں ایسا کہہ کر آپ کو جگہنا چاہتا ہوں جگرد کرنا چاہتا ہوں کہ یلی آپ اسی اسٹی رو بی سی کو مہاراشتہ کی ریفرنس میں بلا جائے تو کنمی مراتہ کو انکلوڈنگ اگر آپ ہندو کہنا چھوڑ دو تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں وہ اپنے کو خود ہندو کہے ان کو جہنم میں جانے تو تم اپنے لیے تو صدار کرو وہ جہنم میں جاہل سال جہنم میں نہیں جائے گا جانے تو نا جہلوں کو جہنم میں ان جہلوں کی جنتہ مت کرو نا میں دیکھ رہا ہوں نا تو یدی آپ ان لوگوں کو ہندو کہنا چھوڑ دو تو کیا ہوگا ساڑھے تین پرسینٹ رہے گا اور وہ رولنگ کلاس نہیں بنے گا نہ رولنگ میں رہے گا نہ پوزیشن میں رہے گا آپ کے کیولہ حصہ کرنے مات رسے تو ایک تو یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اے صدار کرو اس سے مسلمانوں کا ہی فائدہ ہے دوسرا یہ سی ایسٹی او بی سی کے ریفرنس میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ شڑل کاس کے لوگوں کو اگر برامنوں نے اچھوڑ بنایا تو اس دانت کے آدھار پر اچھوڑ ہندو نہیں ہے وہ چھونے کے لائق بھی نہیں رکھا برامنوں نے دوسرا جو آدیوازی ہے ان کو تو جنگلوں میں رہنے کے لئے مجبور کیا تو سیویل سوسائٹی میں بھی آنے نہیں دیا جو پچھڑے بر کے لوگ ہیں وہ بی سی کے لوگ ہیں ان کو برامنوں نے ورنہ سسٹم میں شودر بنائے شودر کا مطلب ہے ادھکار ونچیت ان کو ادھکار ونچیت بنایا تو جنگلوں کو ادھکار ونچیت بنایا وہ بھی ہندو نہیں ہے وہ بھی ہندو نہیں ہے یدی آپ ان کو ہندو کہنا چھوڑ دو تو بھارت میں برامنوں کو ہندو مسلمان 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 کہنا برامن ہندو مسلمان کہتا رہے گا ہم اسی اسٹی او بی سی کے لوگ جو ہے اپنے کو ہندو کہنا آپ بھی منع کر رہے ہیں ہم تو یہ یہاں ہی ساری دیجبر میں جا رہے گی اسی اسٹی او بی سی کے لوگ ہسٹوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی اسٹی او بی سی کے لوگ ہندو نہیں ہے ہسٹوریکلی داکومینٹری ہندو نہیں ہے ہندو کیا ہے مسلم لوگوں نے داکومینٹری ہندو نہیں ہے اور یہاں کی پرجا کو مسلم لوگوں نے ہندو کہا ایسا دیانن سرسوتی جو برامنوں کا بہت بڑا ریلیجس لیڈر ہے گجرات کا دیانن سرسوتی بھال گنگادر بھوک ماننے تیلک کے پہلے کا پرامنوں کا سب سے بڑا نیتا دیانن سرسوتی وہ کہتا ہے ہندو مسلمان کی دیوی گالی ہے وہ کہتا ہے ہندو مسلمان کی دیوی گالی ہے وہ کہتا ہے ہندو مسلمان کی دیوی گالی ہے وہ کہتا ہے ہندو مسلمان کی دیوی گالی ہے وہ کہتا ہے ہندو مسلمان کی دیوی گالی ہے جب بیش میں ایڈلٹ فرنچائز کی جب چاہتے ہیں اور انگلینڈ میں ایڈلٹ فرنچائز کی جب چاہتے ہیں ہم لوگ برامن کے نام پر سندھٹن بنا رہے ہیں تو برامن تو ساڑھے دن پسند ہے تو ہمارے دوسرے کیا نہ سو جائے گا تو برامنوں نے داؤ پیچ کے تحت یہ الپسند کے برامنوں کو بہت سنکھیان بنانا ہوگا تب جا کر سنٹر میں ہماری سرکار آئے گی سبتہ برامن رہت جا ہوگا تب ہمارا برچسو رہے گا انگیتہ نہیں رہے گا اس لیے برامنوں نے یہ شبد کو وہ کہتے تھے کہ ہندو مسلمان کی دیوی گالی ہے اس شبد کو آدھار بنا کر سندھٹن بنانا شروع کر دیا اور یہ کام انہوں نے انیس سو سولہ سے آگے یہ کرنا شروع کر دیا تو انیس سو سولہ سترہ کے آس پاس انگرن میں شروع ہوا اور چونکی انڈیا بریٹش انڈیا تھا تو اس لیے پڑے لکھے برامن تھے ان کو لگا کہ یہ بریٹش انڈیا ہے تو انگلن کا کانون آج نہیں تو کل بھارت میں آئے گا اور ایڈل فرنچائز بھارت میں بھی لاغو ہوگا اور اسی اسٹی او بی سی کو بھی پروڑ مطا دیکار ملے گا تو ایک سنکھیا کے بل پر دیش کے حکمران ہوں گے اگر ان کو ہم ہندو بناتے ہیں تو اس کا ہم لوگ برامنوں کا ورچس وستاپت کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے یہ کام ڈام شروع کیا تو جن لوگوں کو برامن ہندو کہتے ہیں دیکھا بہت خاص بات بتا رہا ہو جو برامن اسی اسٹی او بی سی کو ہندو کہتے ہیں ان کو ادھکار دینے کے لیے جب منڈل کمیشن آیا تو ویروڈ کرتے ہیں ہا رہا سمجھ میں آ رہا ہے جن کو وہ ہندو کہتے ہیں ان کو جب منڈل کمیشن میں ریزرویشن دینے کا معاملہ آیا تو ویروڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو گلام کے طور پر ہندو چاہیے ان کو ادھکار دینے سے وہ طاقت ہر بن جائیں گے اس لیے سارے دیجور میں منڈل کمیشن کے ویروڈ میں جتنا آندولن برامنوں نے چلایا اور اتنا خوہلہ میڈیا میں اٹھایا تو جن کو آپ ہندو کہتے ہیں جن کو برامن ہندو کہتے ہیں ان کو ہی برامن ادھکار دینے کے ویروڈ میں ہے اگر برامن ان ہندووں کو ادھکار دینے کے ویروڈ میں ہے تو اس کا مطلب ہے ہندو برامنوں کے گلام بنے ہوئے رکھنا چاہتے ہیں رکھنے کے لیے وہ بنانا چاہتے ہیں یہ بات سمجھنا ہوگا دوسرا آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات جانکاری ہے کہ کبھی کوئی برامن شڑھل کا شڑھل ٹرائپ اور بیک ویٹ پلاس کے گھر میں ہندو دھرم کا پرچار کرنے کے لیے نہیں جاتے کتنے مسلمان کو پڑھا ہے کبھی کوئی برامن ہندو دھرم کا پرچار کرنے کے لیے مسلمان تو جاتے ہیں مسلمان تو اپنے دھرم کا پرچار کرنے کے لیے جاتے ہیں سارے دنیا میں اسلام ایک مشنری دھرم ہے وہ اس ویچاردھارا کا پرچار پرچار کرنے کے لیے سارے دنیا میں گھونتے ہیں اور سارے دنیا میں اسلام کا پرچار کرنے کے آدھار پر لوگ نئے نئے لوگ جو مسلم نہیں ہیں وہ مسلم ہوا ہیں یہ سارے دنیا میں ہو رہی ہے آتی یہ بھارت میں نہیں سارے دنیا میں کیلکی کیلکی لوگ بھی پرچار کرتے امنا دھرم سمجھاتے اسلام کو ماننے والے لوگ بھی پرچار کرتے دھرم سمجھاتے सیدان سمجھاتے ہیں آپ نے کبھی سنا برامن اپنے دھرم کا پرچار کرنے کے لیے دوسرے کے پاس یسٹی او بی سی کے گھروں میں جاتے ابھی نہیں جاتے اب جنہوں نے ان کو اچھوٹ بنایا وہاں کیسے جائیں گے جو چھنا ہی چاہتے ہیں وہاں کیسے جائیں گے جن کو جنگلوں میں رہنے کے لیے مجبور کیا وہ ان کے پاس پیسے جائیں گے جن کو انہوں نے ورما سسٹم میں شدر بنایا ادھکار بن چند کیا ان کے پاس پیسے جائیں گے اور کیا بولیں گے کیا بولیں گے برامن اچھوٹ کے پاس جا کر بولیں گے ہمارے باب لاداؤں نے بہت بڑا بات کیا اس پاک کی وجہ سے ہم نے آپ کو جھونے لائک نہیں رکھا ہے ایسا بولنے کے جائے گے برامن جائے گے اور اگر مان لوگ گیا ہے تو جو چھڑلکان کے لوگ ہیں وہ دس اجوتہ نکالیں گے اور برامن کو وہ اپیٹے اور دس اجوتہ مارنے کے بار بولیں گے ہاں یہ ایک ہو گیا تو برامن کبھی ہندو کا پرچار کرنے کے لیے کبھی نہیں جاتا کبھی نہیں جاتا مگر مسلم لوگ اسی 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 او بیسی کو جب ہندو بنا رہے ہیں تو برامن کو جانے کی کیا جورت ہے موسلم لوگ اسی 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 او بیسی کو جب ہندو بنا رہے ہیں تو برامن کبھی اسی 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 او بیسی کو ہندو بنا رہے ہیں اپنا دھرم سرسٹ ہے یہ بتانے کے لیے کبھی نہیں جاتا کبھی کوئی اسی 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 او بیسی کے گھر میں کوئی برامن پرچار کرنے کے لیے نہیں جاتا کیونکہ برامن اپنے دھرم کا پرچار کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جس نے ورن ویوستہ بنائی ان کو شدرت تو بتانے پڑے گا اس کو اس پرشتہ بتانے پڑے گی اس کو جاتی ویوستہ بتانے پڑے گی جاتی کے 6247 ٹکڑے ہم نے بنائے وہ بتانے پڑے گے یہ بتا کر کوئی بھی آدمی کسی کو ہندو نہیں بنا سکتا جب بنائی نہیں سکتا تو کوئی برامن ہندو کا پرچار کرنے کے لیے جاں کیسے سکے گا یہ ہی نہیں سکتا بلکہ دو تین ہجار سال کا ادھیاس ایسا ہے کہ برامنوں نے ان لوگوں کے ساتھ نیچ ساکا بیوہار کیا ایسا بیوہار اس شبز کو وہ کہتے پہ ہندو مسلمان کی دیوی گالی ہے اس کے لیے برامنوں نے کہتے پہ ہندو مسلمان کی دیوی گالی ہے موسیقی بھارت میں فساد کبھی بھی برامن مسلمان کا فساد نہیں ہوتا فساد کس کا ہوتا ہے S.E.S.T.O.V.C versus مسلمان ان کا فساد ہوتا ہے اور جو فساد ہوتا ہے تو اگبار برامنوں کے سمپادک برامن پترکار برامن تو موسیقی 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 موسیقی